ویلکم ویوورز ویلکم ونس اگن تو مائی چینل دلیشیوز ایپل ہے اب ہم اس کو تھن سلائسز میں کٹ لیں گے پہلے پیل کر لیجی اب اس کا چھلکہ نکال دینا ہے ہم کو چھلکے کو باریک نکال لیے زیادہ موٹا یعنی کے مقص کے ساتھ مت نکال لیے چھلکے کو نکال کے ہم باریک پر ایک سلائسز جو ہے ایپل کے کٹ لیں گے باریک رہنے سے ہوگا یہ کہ جلدی ایپل گل جائیں گے پورے ایپل کو ہم نے پیل کر لیا ہے اور ایسے ہی تھن سلائسز کٹ لیں گے جیسے ہی پورے ایپل کو ہم کٹ کر لیں گے تورنت ہی ہم ایک پین میں اسے ایپل کو دال دیں گے زیادہ دیر رکھنے سے ایپل کا کلر چینج ہوتا ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم لو فلیم پہ پین رکھیں گے اور اسے کور کر کے سٹیم کریں گے 2-3 منٹس آپ چاہے تو تھوڑا بہت یعنی کے بعد ایپل جو ہے تھوڑے روکھے رہتے ہیں تو ہم 2-3 ٹی سپون تھوڑا سا پانی ملا سکتے ہیں میں نے یہاں بہت ہی رسیلے ایپل تھے تو میں نے پانی زرابی نہیں ملایا دیکھیں آپ ایپل کا جوزی اچھے سے چھوڑ گیا ہے بلکل ہمیں لو فلیم پہ پکانا ہے یہ یاد رکھیں آپ ہائی فلیم نہیں کرنا ہے اچھے سے ایپل جیسا ہی گل جائیں گے ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے مکسی میں ڈال کر بارک پیسٹ بنا دیں گے مکسر کو تھوڑا تھنڈا ہونے دینا ضروری ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بلندر میں سے جب ہم یہ اس سے پیسٹے ہیں تو ایک دم سے یہ اڑ جاتا ہے تو سیفٹی کے لیے ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا کر کے ہی پیسٹے جھٹ پٹ یہ پیسٹے جائیں گا دیکھیں آپ تیار ہے پیسٹ کے بہت ہی بارک اور اچھا پیسٹ بن گیا ہے اب ہم اسے ایک بال میں نکال لیں گے سارے پیسٹ کو دیکھیں آپ کتی لیکویڈ کنسسٹنسی ہے پانی کے بغیر بھی دیکھیں آپ اچھا پیسٹ بن گیا ہے اب ہم اس کے اندر 200 گرام شگر اٹ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اگر سے ہم پانی زیادہ ملائیں گے تو یہ بہت ہی لیکویڈ ہو جائے گا اور زیادہ پکانا پڑیں گا زیادہ پکائیں گے تو بہت ہی سٹکی ہو جاتا ہے اسے لیے پانی اوائٹ کیجئے اب اسے لو فلیم پہ ہی ہمیں پکانا ہے پورے ایک پین میں دال دیجئے آپ لیکویڈ جو بنا کے ہم نے مکچر رکھا ہے اب اسے ہلکے ہلکے ہلاتے ہوئے ہی پکانا ہے زیادہ بھی مت ہلائیے گا ٹائم ٹو ٹائم تھوڑا سا ہلکے ہاتھ سے ہلائیے دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا ہے بلکل دھیمی آنچ پہ رکھی ہوں بلکل پہ چمچہ کیونکہ ہم پہ کلو جتنی شگر ڈال رہے ہیں تو پہ کلو شگر کے لیے پہ چمچہ کافی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیم تھوڑا سا جلدی ٹھک ہوتا ہے پیکٹین اس میں اچھے سا فارم ہوتا ہے آپ چاہے تو اسے اوائٹ بھی کر سکتے ہیں مگر دالیں گے تو پیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور جیم اچھے سا ٹھک ہوتا ہے اور تھوڑی دیل اس کو پکنے دیں گے جیسا ہی اچھے سا پکنا شروع ہو جائے گا تھوڑا سا گاڑا ہوں گا اب ہم اس میں تھوڑا کلر ملا دیں گے یہ اوپشنل ہے آپ چاہے تو کلر ایوائٹ بھی کر سکتے ہیں گولڈن کلر بھی اس کا بہت ہی اچھا دیکھتا ہے اور کیونکہ بچے زیادہ جیم کھاتے ہیں تو ان کو یعنی لال کلر جیسا جتنا کلر فل لہیں رہیں گا وہ لوگ پسند کرتے ہیں تو ان لوگ کے لحاظ سے میں یہاں پر تھوڑا سا کلر ایٹ کری ہوں دیکھیں آپ اتنا بہترین لگ رہا ہے جیسا یہ ڈروپنگ کانسسٹنسی سے تھوڑا سا اچھا پک جائیں گا نئی ہوں گا ڈروپ تو ہم فلیم آف کر دیں گے اب ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے آپ اسے سٹور کرنے کے لئے پہلے بوٹل کو یا پھر جو بھی برتن میں آپ اسے سٹور کرنے والے اس کو سٹریلائز کر لیجئے اس کے بعد ہم گرم گرم ہی بوٹل میں ڈال دیں گے تھوڑی دیر اس کا لٹ کھلائی ڈھکنیاں کے کھلائی رہنے دیجئے اس کے بعد اسے اے ٹائٹ کر کے آپ سٹور کر سکتے ہیں یہ دس دن تک تو باہر روم ٹیمپریچر پہ بھی اچھا رہیں گا کیونکہ آپ سردیاں ہیں تو یہ روم ٹیمپریچر پہ دس دن تک اچھا رہ سکتا ہے اگر سے آپ اس کو اور زیادہ سٹور کرنا ہے تو آپ اسے ریفریجریٹ کر کے رکھ لیجئے تو لیجئے بہترین اور ہیلتی جیم بن کے تیار ہے اسے بنائیے گا ضرور اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیسا بنا ہے اور مجھے سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تھانکس فور ووچنگ